امام جعفر نے صادق علیہ الصلاة والسلام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت کی بزم ہے اصحاب بیٹھے ہیں سامنے رکھا ہوا کچھ شاید خجورے ہیں تب تک ایک آدمی ایک صحابی آور آیا امام نے دیکھا آو آو آجا 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 بیٹھا بسم اللہ کھاؤ نہیں مولا نہیں کھاؤں گا کیوں ایسا منظر دیکھ کے آیا ہوں آقا کہ تبیت کھانے سے اچاٹ ہو گئی دل نہیں چاہ رہا ہے امام نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کھالو تمہاری بات سن لوں گا ایک خجور کھالی اس نے اور نہیں مولا آپ کا حکم تھا مان لیا میں نے تبیت ہی نہیں مائے لکھانے پر حضرت نے کہا تو کیا ایسا دیکھ لیا تم نے کہ کھانے سے تبیت تمہاری اچاٹ ہو گئی کہتا ہے مولا میں آ رہا تھا میں نے دیکھا کچھ سپاہی ایک ضعیفہ کو ایک بڑھیا کو بزرگ بچاری بڑی بے رحمی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں میں نے کسی سے پوچھا کہ اس بڑھیا کی کیا خطا ہے تو کسی نے کہا کچھ نہیں بچاری جا رہی تھی گر پڑی بھیسل گئی پہلو میں چوٹ آ گئی اپنے پہلو میں چوٹ آئی صدیقہ طاہرہ کا شکستہ پہلو یاد آ گیا عشق اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں کسی نے مسائب نہیں پڑا اس کے سامنے با اپنے پہلو میں چوٹ آئی بی بی کا شکستہ پہلو یاد آ گیا بے ساختہ زبان سے نکل گیا لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ اے فاطمہ تم کر ستانے والوں پر اللہ کے لعنت ہو ایک سپاہی نے سن لیا وہی دیکھ سے زیادہ چمچے گرم وہ اپنی نواہواہ کے چکر میں بڑھیا کو پکڑ لے گئے مولا عیس بے دردی سے لے جا رہے تھے کہ میری طبیعت سنیں گے آپ روایت کہتی ہے کہ امام نے بھی کھانا چھوڑ دیا اس واقعے کو سننے کے بعد حضرت سلام اللہ علیہ نے بھی کھانا چھوڑ دیا چلو میں بھی اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس مومنہ کو آزاد نہیں کرا لیتا آئے مسجد میں سر سجدہ خالق میں رکھ دیا اور امام صادق علیہ السلام اس مومنہ کے لئے دعا شروع کی تقلی بات ہے کہ اگر کسی کے لئے امام کا سر سجدہ میں ہو دعا کے لئے تو حاکم کا دماغ نہیں پلٹے گا ایک صحابی آ چلا گیا تھا ادھر دربار کی طرف کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس کا بیان ہے کہ میں وہاں پہنچا تو وہی یہ بڑیہ کا کیس پیش ہوا تھا عدالت میں قاضی کے آن کیا بات ہے بھائی کہ امام کیوں پکڑ کے لائے ہو وہ قصہ سنایا گیا کہ صاحب اس طرح سے اس نے یہ جملہ کہا ہے ادھر امام سجدے میں ہے دماغ نہیں پلٹے گا حاکم کا کیا کیا اس نے کہا اس نے یہ جملہ کہا اللہ عن اللہ ظالمی کیا فاطم حاکم نے کہا قاضی نے کہا تو غلط کیا کہا کیا غلط کہا کسی کے نام لیا اس نے بات صحیح ہے رسول اللہ کی بیٹی ہے جس نے بھی ستا ہے اس پر اللہ کی لانت چھوڑو اس کو ہم مجاؤ اور سنیے دو سو درہم اس ضعیفہ کو دے دو اس کے ساتھ غلط وہ ہوا ہے دو سو درہم دیا جانے لگا اس نے لینے سے انکار کر دیا نکلی دربار سے یہ صحابی پیچھے پیچھے پہنچا امہ کچھ پتا ہے تم کو کیا ہوا کہ جب سے تمہاری گرفتاری کی خبر امام کو ہے تب سے امام مسجد میں تیرے لئے دعا کر رہے ہیں شکریہ نہیں ادا کرو گی چلو آئی ہی امام کے سامنے پیش ہوئی اس صحابی نے پورا قصہ سنایا یہ بھی بتایا مولا اس نے جو ہے وہ دو سو ملا انکار کر دیا امام نے کہا کہ کیوں انکار کر دیا کہنے لگی آقا فاقہ برداشت ہے بی بی کے دشمنوں کی مدد برداشت نہیں ہے اب میں مس کر رہا ہوں نہیں معلوم اسی دن کی بات ہے یا دوسرے دن تیسرے دن امام نے کچھ پیسے بھیجوائے اس مومنہ کو اور یہ کہہ کے بھیجوائیا کہ جس دن اس نے پیسہ واپس کیا تھا سخت ضرورت تھی اس کو تو میری بھئی بات جتنا آپ کا لگاؤ بڑھتا جائے گا حضرت سہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اماموں کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی اور فاطمہ وہ ہے دوسری روایت جو میں نے بھی عرض کیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی صرف فاطمہ ہے